ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین آب القاسم محمد والصلاة والسلام على اہلِ بیتِ تیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارکہ فی کتابه المحکم و خطابه المتقن و قوله احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبدو و ایاکا نستئین حضرات گرامی قدر آپ کی جانب سے یہ زداری اب اختتامی منزلوں کی طرف رما دما ہے دو تین جگہ اور ہیں جہاں آپ کا قیام ہوگا پھر اس کے بعد آپ جناب فاطمہ زہرہ کے پرسیداروں میں اپنا نام اس سال رنو کی طرف سے ایک ہماگیر نام لکھوانے جا رہے ہیں میں بہت زیادہ دیر آپ کے خدمتِ عالیہ میں نہیں رہوں گا لیکن جتنی دیر بھی ہوں اور جہاں تک آواز جا رہی ہے اس بات کی امید کرتا ہوں کہ میرے الفاظ پر اگلی سال تک غور کیا جائے گا اور توجہ دی جائے گی جب تک اس طرح کے پروگرام میں ہمارے آنے کا مقصد تینی ہوتا ہے اس وقت تک ہمارے آنے میں کہیں نہ کہیں جھول دکھائی دیتا رہے گا ایک دفعہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے آنے نے ہمارے اوپر اگلی سال تک کیا اثر ڈالا اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر اپنے گھروں کو چھوڑ کر کسی جگہ پہنچے ہیں تو وہاں کچھ نہ کچھ ہمیں ایسا ضرور تلاش کرنا چاہیے جو ہمارے گھروں میں نہیں تھا اور ہم امام حسین کے نام پر ڈھونڈنے نکل گئے اور اگر ڈھونڈ کے ہم اسے نہیں لے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نہ گئے تھے نہ آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مجمع میں ایسی جگہ اوپر جانے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا لینے جا رہے ہیں اور کیا دینے جا رہے ہیں اگر ہمارا مقصد یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کیا لینے جا رہے ہیں کیا دینے جا رہے ہیں تو نہ آنے سے فائدہ ہے اور نہ جانے سے فائدہ دیکھیں چونکہ چونکہ یہ تقریر ہے مجلس نہیں ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ میری باتیں بس آپ تک پہنچیں اور جتنی باتیں پہنچ گئیں میں اپنے بچے سے وابستہ ہو کر کہہ رہا ہوں کہ اگر اگلی سال تک اسے یاد رہی تو وہ اگلی سال تک فائدہ پہنچائے گا یہ امام حسین علیہ السلام کا دربار اگر ہے تو ہم کیا لینے جا رہے ہیں کیا دینے جا رہے ہیں ہمیں یہ تیہ کر لینا چاہیے بغیر اس کے نہ آنے کا فائدہ ہے اور نہ ہی کہیں جانے کا فائدہ ہے آپ کہیں گے مولانا ہم یہاں آئے ہیں تو کیا کریں میں اپنے بچے کو بتاؤں گا کہ یہاں دینے کی بات تو کرنا ہی نہیں اس لیے کہ تم حسین کو کیا دے سکتے ہو البتہ یہاں لینے کی بات کرنا اس لیے کہ تم کسی کنجوس کے دربار میں نہیں جا رہے ہو ایک سخی کے دربار میں آئے ہو اگر سخی کے دربار میں آئے ہو تو اب تمہیں یہاں ملے گا بس فرق اتنا ہوگا کہ تمہارے مانگنے کی ترقیب کیا ہوگی تم میں دامن پھیلانے کا ہنسلہ کتنا ہے تم میں دستِ طلب اٹھانے کی تہذیب ہے بھی کہ نہیں ہے میں ایک ہی لفظ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے مانگنے میں کمی آسکتی ہے حسین کے دینے میں کمی نہیں آتا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مانگنے میں کمزور رہ جاؤ حسین دینے میں کمزور نہیں ہے حسین کی زندگی تو دینے پہ تلی ہوئی ہے اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام زندگی میں اس کائنات کے اندر دینے آئے تھے کچھ لینے نہیں آئے تھے اگر انہیں اپنے آپ کو بڑھانا ہوتا تو وہ زمین پہ آتے ہی نہیں اس لیے کہ آسمان پہ رہنا اچھا تھا زمین پہ آنا کیوں اچھا تھا عالم نور میں رہنا اچھا تھا کہ عالم خاک میں رہنا اچھا فرشتوں کے ساتھ رہنا اچھا ہے کہ زمین پہ رہنا اچھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین اپنا قد بڑھانے نہیں آئے ہیں لوگوں کا قد بڑھانے آئے ہیں اگر لوگوں کا قد بڑھانے آئے ہیں بلکہ میں ایک لفظ کہہ دوں کہ اگر امام حسین نہ آئے ہوتے تو آسمان سے کوئی چیز نیچے کا رخ نہ کرتی ایک لفظ اور سنوئے حسین نے آ کر یہ بتایا کہ بلندیاں کس طرح زمین پہ آتی ہیں لفظ تو میرا مکمل ہو گیا مگر آپ کی توجہ مکمل نہیں ہوئی بلندیاں کس طرح زمین پہ آتی ہیں مثلا جب تک حسین زمین پہ نہیں آئے تھے لفظ مولا بھی زمین پہ نہیں آیا تھا جب حسین زمین پہ آئے تو عرش مولا تھا حسین سے پہلے کربلائے مولا ہوا حسین کے بعد اس کا مطلب یہ کہ جب حسین کسی زمین میں آ جائے اسے مولا بنا سکتا ہے تو اگر کسی زمیر میں آ جائے تو اسے مولا کیوں نہیں بنا سکتا چلیے چھوڑیے اس بات کو آپ کہیں گے مولانا یہ آزاداری یہ جو ہم آئے ہیں اس آنے کا کیا مقصد ہے میں صرف اسی مقصد کو پورا کرنے آیا ہوں اور ممکن ہے کہیں پورا کر جاؤں اور کہیں نہ پورا کر سکوں تو آپ میرے الفاظ واپس کر دیجئے گا کوئی ضرورت نہیں ہے آج ڈیلیٹ کرنے کا قانون ہے آپ کو ڈیلیٹ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں میں تو اس لیے شرکت کرتا ہوں بطور ازاداری لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے آنے کا مقصد آنا ہے ہی نہیں آپ نے پوسٹر میں ایک چیز لکھی ہوئی دیکھی کہ مومنین سے گزارش ہے کہ وہ شریک ہو کر ثواب دارین حاصل کریں مجھے سچ بتائیے کہ یہ دارین کیا ہے اگر آپ دارین کو سمجھتے ہیں تو جلوس میں آنے کا فائدہ اٹھائیں گے اور اگر جلوس میں آنے کا فائدہ اٹھانا ہے تو اس دارین کو سمجھنا ہوگا ثواب دارین ملے گا مثلا رنو میں جائیے وہاں جلوس ہے وہاں ثواب دارین ملے گا بڑا بابو جو اپنے آپ کو بڑا بابو کہتا ہے سب کے زبنے چھوٹا ہو کے ملتا ہے ہم سے کہتا ہے کہ ہمارے غریب خانے پر پڑھئے گا باہر سے دیکھو تو امیر خانہ دکھائی دیتا ہے ایک عجیب و غریب بات یہ کہ ثواب دارین ملے گا کیا مطلب ثواب دارین اگر آپ نے ثواب دارین کو سمجھ لیا تو ایسے ہر جلوس میں آنے کا حق ادا ہو جائے گا میں آج اپنے درد دل سے یہ بات کہتا ہوں کہ ثواب دارین کا مطلب یہ ہوتا ہے ثواب کا مطلب کچھ نہ کچھ ملے گا کتنا ثواب ہے جو آپ لے کے گئے مولانا یہ دارین کیا ہے میں نے کہا دارین تو ایسے یہ جیسے سکلین دارین تو ایسے یہ جیسے حسنین حسنین کا مطلب دو خوبصورت سکلین کا مطلب دو وزنی تو اگر دو وزنی چیزیں سکلین کہلاتی ہیں دارین دار کا مطلب ہوتا ہے گھر دارین کا مطلب دو گھر یعنی اس پوشٹر پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ اگر ایسے جلوس میں آئیں گے تو آپ کا ثواب دو گھروں میں جائے گا اب آپ مجھے میرا مجمع بتا دے کہ وہ دو گھر کہاں ہیں گھر تو ایک ہی ہے نا جہاں سے آپ آئے ہو تو یہ دو گھر کہاں ہیں تو ایک مولوی نے مجھے بتایا کہ مولانا دارین کا مطلب ہوتا ہے ایک آپ کا ثواب اس گھر کو ملے گا اور ایک آپ کا ثواب اس گھر کو ملے گا جو آپ کا گھر جنت میں بنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کسی بھی مجلس میں جلوس میں امام حسین کی معاملات میں شرکت ہوتے ہی آپ کا ایک گھر جنت میں تیہ ہو جاتا ہے جہاں تک ثواب پہنچ جاتا ہے متوجہ ہو گیا اب اگر متوجہ ہیں تو مجھے کہنے دیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے مجمع سے پوچھوں گا کہ تم صبح سے شام تک جلوس میں لگے رہے کہہ کلو ثواب اپنے گھر لے کے گئے کتنا ثواب اپنے گھر لے کے گئے ہے کوئی حد کوئی انتہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں لے کے گئے ہو تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم گئے کیوں تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہاں سے جب پلٹیں تو آپ کے گھر میں اس ثواب کا احساس ہو رہا ہو جو آپ ازاداری کر کے جا رہے ہیں متوجہ ہیں تو جب آپ یہاں کے گھر میں دکھلائیں گے ہمیں کہ کتنا ثواب آ گیا ہے تب ہی تو پتا چلے گا کہ ازادار کتنا بڑا ہے بندہ کیسے پتا چلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع یا بھیڑ نہیں بتائے گی کہ ازادار کتنا بڑا ہے گھر کا سلیقہ بتائے گا کہ ازادار کتنا بڑا ہے فیملی بتائے گی کہ ازادار کتنا بڑا ہے محلہ بتائے گا کہ ازادار کتنا بڑا ہے میں ایک دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو انسان اپنے کردار کو نہیں سمار سکتا ہے اسے ازاداری میں داخلہ ہی نہیں مل سکتا ہے آپ مسلحے پہ تو جا سکتے ہو مگر بغیر وضوع کے نماز کہاں ہو سکتی ہے توجہ دے رہے آپ آپ ازاداری میں آ سکتے ہو سوال یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا حسین تک آئے ہو سوال یہ کہ حسین نے کس کس کو گلے لگایا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود امام حسین کس کس کو گلے لگاتے ہیں کا مولانا یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اب میں بتانا شروع کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا احساس کیا ہے یہ امام حسین کی عظمت تھی جو صبح سے شام تک تمہیں روکے رہی نہ مجمع میں کوئی گڑبر ہوئی نہ کوئی کسی سے لڑا نہ کوئی کسی سے شکایت ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ہم ایسے مجمع جمع کر کے بتاتے ہیں کہ مالداری کی زبان اور ہے عزاداری کی زبان اور ہے متوجہ رہیے گا مالداری کا مجمع اور ہے عزاداری کا مجمع اور ہے اور میں بھی تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی مالداری پر فخر نہ کرنا اس لیے کہ مالداری جمع کرنا سکھاتی ہے عزاداری باٹنا سکھاتی ہے عزاداری باٹنا سکھاتی ہے مالداری بٹورنا سکاتی ہے ازاداری باٹنا سکاتی ہے یہ تمہارا فخر ہے ازاداری اب توجہ دیجئے گا مالداری گھروں کا جیون ہے ازاداری قوم کا جیون ہے تم تو پہچانے بھی نہ جاتے اگر ازاداری نہ ہوتی کون کس کے گھر پہ جا کے پوچھتا کہ تم شیعہ ہو یا نہیں اس لیے حسین نے جلوس نکال کے سڑکوں پہ رکھ دیا کہ جتنے بھی حسین کو ماننے والے ہوں گے وہ سب سڑکوں پہ آ جائیں گے تمہارا آنا تمہارا کام ہے ساری دنیا میں پہچنوانا ہمارا کام ہے چنانچہ توجہ دیں آپ میرا ایک جملہ ہے اگر آج رنو میں گم ہو گیا تو سب جگہ گم ہو جائے گا میں ایک جملہ کہتا ہوں دنیا میں شیعہ قوم سب سے چھوٹی ہے پروگرام سب سے بڑے ہیں شیعہ قوم سب سے چھوٹی ہے پروگرام سب سے بڑے ہیں اس قوم کو فقیر ہو جانا چاہیے یہ دو مہینے مسلسل باتتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اس قوم کا بھروسہ دولت پہ نہیں ہے برکت پہ ہے متوجہ رہیے گا دولت پہ بھروسہ نہیں ہے برکت پہ ہے میں توجہ دلاؤں گا مولانا دولت کسے کہتے ہیں اور برکت کسے کہتے ہیں دولت وہ ہے جس میں محنت شامل ہو برکت وہ ہے جس میں معصوم شامل ہو بات ختم ہو گئی اگر نظر امام نہ ہوتی تو اتنا بڑا مجمع آتا نہ اتنی بڑی دولت کا نظام ہوتا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بارات آنے سے پہلے گھر والا یہ کہتا ہے کہ کتنے براتی لاؤگے تاکہ میں کھانے کا انتظام کروں مگر میں نے ایسے پروگراموں میں نہیں دیکھا کہ کسی نے پوچھا ہو کہ کتنے عزادار آئیں گے اس لیے کہ دولت تعداد گنتی ہے برکت تعداد نہیں گنتی ہے دولت تعداد گنتی ہے دولت تعداد گنتی ہے برکت تعداد نہیں گنتی میں ایک لفظ کہوں گا ہو سکتا ہے کہ میرے رنو کے مجمع میں یہ لفظ عام ہو جائے میں نے دولت کی دیغیں اُلٹتے دیکھی ہے برکت کے کونڈے اُلٹتے نہیں دیکھے ہمیں بھروسہ برکت پہ ہے تم جو لینے آئے ہو وہ برکت ہے ایسی جگہ آگئے ہو جہاں تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ تم کیسے آگئے ہو میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس سارے مجمع کی سمجھ میں آ جائے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی دنیا کے انسان کو وہاں جا کے فخر ہوتا ہو جہاں کبھی فخر ہوتا ہی نہیں تم اپنے گھروں میں بھی اپنے آگن میں ایسے نہیں بیٹھ سکتے جیسے یہاں بیٹھ گئے بات ختم ہو گئی تم اپنے آگن میں بھی ایسے نہیں بیٹھ سکتے جہاں یہ ایسے بیٹھ گئے اور خالی بیٹھتے نہیں ہو بیٹھ کے آکرتے بھی ہو بیٹھ کے فخر بھی کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام حسین کی دی ہوئی عزت ہے جو زمین کو اتنی عزت دے سکتا ہے وہ آدمی کو کتنی عزت دے دے گا وہ آدمی کو کتنی عزت دے سکتا ہے وہ قوم کو کتنی عزت دے سکتا ہے کون سی وہ چیز ہے جو اس نیچائی میں ہے کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو آپ زمین پر بیٹھ کے اکڑ لائے ہو ساری دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں فرس نیچے بچھایا جاتا ہے میں نے کہا کرسیے بچھاؤ تخت لگاؤ کیوں اوپر کیوں نہیں بٹھاتے ڈاکٹر وہ نیچے انجینئر وہ نیچے ماسٹر وہ نیچے سب کو تم نے نیچے بٹھال دیا کوئی تو چیز نیچے میں ہے جو اونچائی پر لے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے پوچھا کہ بات کیا ہے تو بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے اور ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے مولانا جہاں امام حسین کا نام آ جائے اس سے اونچی جگہ نہیں ہوتی ہے اگر اس سے اونچی جگہ کوئی ہوتی تو آسمان والے وہاں جاتے یہاں نہ آتے میں یہ لفظ کہوں گا آپ حضرات سے کہ آپ حضرات اس عزداداری کا فائدہ اٹھائیے اس جلوس کا فائدہ اٹھائیے اس مسلک کا فائدہ اٹھائیے اس حسین کا فائدہ اٹھائیے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا تمہاری مالداری سے نہیں ڈر رہی ہے دنیا تمہاری عزداداری سے ڈر رہی ہے عجیب بات ہے یا نہیں ہے دنیا تمہاری مالداری سے نہیں ڈر رہی ہے دنیا تمہاری عزداداری سے ڈر رہی ہے اتنا مجمع آیا اس مجمع نے کیا بتایا میں بتاتا ہوں یہ دس دن کی دو مہینے کی پریکٹس ہے جو آج ہم سڑکوں پہ دکھلا رہے ہیں میں نے تحصیب دیکھی عزداری کی کہ پہلے مجلسوں میں انہیں بٹھایا جاتا ہے دس دن تک انہیں درس اخلاق بنایا جاتا ہے میں نے امام حسین سے کہا کہ مولا یا تو ہمیں امام باروں میں بٹھا کر مجلسیں کرا لیجے یا پھر ہم سے جلوس کرا لیجے سڑکوں پر کہ دونوں کام کرو پہلے مجلسیں کرو بعد میں جلوس کرو متوجہ رہیے گا ایک ایک جملے پر پہلے مجلسیں کرو بعد میں جلوس کرو میں نے کہا وہاں کیا ہوتا ہے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے گھر آؤ تاکہ یہ بتا سکو کہ تم کیسے ہو پہلے ہمارے گھر آؤ تاکہ یہ بتا سکو کہ تم کیسے ہو پھر سارے زمانے کی سڑکوں پر پھیل جاؤ تاکہ زمانے کو بتا سکو کہ ہم کیسے ہیں پھر زمانے کو بتاؤ کے ہم کیسے ہیں یہ ہے اخلاق بنانے کا نام جنوس ہے تحضیب بنانے کا نام ازاداری ہے ازاداری کچھ بھی نہیں ہے دو نسلوں کی تحضیب ہے جو ازاداری بنتی ہے ایک آپ کے گھر کی تحضیب ایک حسین کے گھر کی تحضیب ہم جنگل میں ازاداری کر کے بتا رہے ہیں کہ حسین والے کیسے ہوتے ہیں متوجہ ہوئے اپنے سینے پہ مارو کسی دوسرے کے سینے پہ ہاتھ مارنے کا نام ازاداری نہیں ہے ازاداری بس اب ایک لفظ سنو طاقت اٹھانے کو کہتے ہیں گرانے کو نہیں کہتے گرانے کا نام طاقت نہیں ہے اٹھانے کا نام طاقت ہے ازادار امام حسین علیہ السلام کا ازادار ہوتا ہے ہاں اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ برکت ہے جو ختم نہیں ہوتی یہ چھوٹی سی قوم ہے جو ساری دنیا میں ازاداری کی وجہ سے چھا گئی ہے عرفان کی وجہ سے چھا گئی ہے معرفت کی وجہ سے چھا گئی ہے چلیے یہاں سبھی سمودائے کے لوگ ہیں اس لیے میں آج اپیل کرتا ہوں ہر سمودائے کے آدمی سے کہ انصاف کرو کہ کربلا آج بھی ساری دنیا سے آگے ہے یا نہیں میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں آج اگر امام حسین چاہے تو یہ جملہ ساری دنیا سے کہہ سکتے ہیں کہ کل یزید کے پاس اتنا لشکر بھی نہیں تھا جتنا آج حسین کے پاس زبوار ہے چھے کرول کا مجمع کربلا میں ہے چھے کرول کا مجمع یعنی حسین یہ کہہ رہا ہے کہ تیری سرکار میں اتنے نہیں آئے جتنے میرے مزار پہ آگئے ہیں متوجہ ہے رنو میں ایک مجمع آیا اور رنو کے ہر آدمی نے صبح سے شام تک ننگے پیر رہ کر زور لگایا ہے کہ ازاداروں کو کوئی پریشانی نہ ہو سمجھ رہے ہر گھر اپنی جگہ مہمانداری کر رہا تھا ہر بچہ صبح سے نہیں کل سے اٹھا پھر رہا تھا کہ ہمارے یہاں ازادار آئیں گے اور ہم محنت کریں گے پانی پلائیں گے چائے پلائیں گے آدمی آدمی سے پوچھیں گے تمہیں کچھ چیز کی ضرورت ہے اس کے باوجود بھی اگر شکوے شکایت رہ گئے ہوں تو رہ گئے ہوں حالانکہ مجھے نہیں لگا کہ اتنے بڑے مجمع میں مجمع نہیں ہے اب متوجہ رہیے گا میں آپ کو کسی جگہ پہ لے جانا چاہتا ہوں رنو کے سارے آدمیوں نے محنت کی یہ مجمع آیا مگر امام حسین علیہ السلام سے میں نے کہا کہ مولای سزاداری کا کوئی ترجمہ تو ہونا چاہیے کہ آج ساری دنیا میں ایک سمودہ ایسا ہے جسے آئی ایس کا نام دیا جاتا ہے اور آتنگ وادی سنگھٹن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ ساری دنیا میں شیعوں کو گھٹانا چاہتا ہے ہم جگہ جگہ جلوس کر کے اسے بتانا چاہتے ہیں کہ تُو نے مٹائے کتنے ہیں ہم نے بچائے کتنے ہیں عجیب بات ہے یہ کل کے اخبار میں جب چھپے گا کہ رنو کے یہاں جلوس میں اتنا مجمع تھا تو آتنگ واد کا سر چکرا جائے گا کہ میں جس قوم کو مٹانے پر تلا ہوں وہ جلوسوں میں بلتی چلی جا رہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا میں اتنی بڑی تعداد آئی ہے تاکہ دنیا کے آتنگ وادیوں کو بتایا جائے کہ تم عراق میں مارنے کے لیے آئے تھے ہم نے زیارت کرنے کے لیے اتنے بلالیے ہیں اب تمہارا سر چکرانا چاہیے کہ ہم نے بچائے کتنے ہیں بس عزیزو اور دوستو میں ایک ہی لفظ کہوں گا کہ ازاداری سبق سیکھنے کا نام ہے شریف بننے کا نام ہے کردار سازی کا نام ہے انسانیت کے پیغام کا نام ہے آمن کی آبرو کا نام ہے ہم ہندوستان کو سلام کرتے ہیں اور بھارت کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں آزاد موقع دے دیا ہے مگر آج ایک بات اور بھی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں آتنگ واد کی کمی اسی وقت ہو سکتی ہے جب عزاداری کی زیادتی ہو جائے اس لیے کہ یزیدی وہی پیدا ہوتے ہیں جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوتا ہے جہاں حسین کے ماتم پہ پابندیا لگائی جا رہی ہیں وہاں یزیدیوں کو پیدا ہونے کا موقع ملتا جا رہا ہے یہ ہر دیش کی بات کہہ رہا ہوں اگر آزاداری کو روکا نہ جائے تو یزیدیوں کو پیدا ہونے کا موقع ہی نہ ملے حسین آمن کا نام ہے حسین سلحو کا نام ہے حسین پیغمبر کردار کا نام ہے وہ حسین جو خاک تک آیا تو خاک شفا بنا گیا علم تک آ گیا تو باوفا بنا گیا سلام کیجئے امام حسین علیہ السلام کے اس کارنامے کو جس نے ساری دنیا کو شہید ہو کر جگہ دیا بیدار کر دیا آج کی رات آج کا دن میں کہوں گا کہ آپ کی یہ ساری محنت قبول ہو جائے پروردگارِ عالم آپ کے آنے کو قبول کر لے آپ کی محنت کو قبول کر لے کوئی کسی کے لیے اتنا زیادہ نہیں جاتا ہے جتنا امام حسین کے لیے جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے دل میں انسانیت کی محبت تھی اگر آج آئی ایس کا بڑھتا ہوا طبقہ ساری دنیا پہ چھا جائے تو انسانیت چیخے گی میں تو کہتا ہوں کہ کربلا اس کردار کا نام ہے جس نے ہر پردے کو فاش کر دیا جب ابو بکر البغدادی کربلا گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کربلا ہی ملی تھی دھانے کے لیے تو اس نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں لوگ اتنے نہیں آتے جتنے ان کے مزاروں پہ آتے ہیں لہٰذا ہم ان کے پاس اس لیے جا رہے ہیں اس کربلا کو دھانے اس لیے جا رہے ہیں کہ ان سے اتنی عقیدت کیوں ہے تو میں نے کہا تو کربلا ہی کیوں گیا میں آج کہتا ہوں اور یہاں بہت سے لوگ کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں جو یہ بات میری سن رہے ہیں میں آج کہتا ہوں کہ کربلا سب لوگوں کا پہچان بن گئی کربلا نے انہیں بھی پہچانا پہچنوایا جو غلط تھے اور انہیں بھی پہچنوایا جو صحیح تھے متوجہ ہے انہیں بھی پہچنوایا جو صحیح تھے آج بھی کربلا میں صحیح اور غلط کی پہچان ہو رہی ہے ابو بکر البغدادی بھی آیا آج ہم کہتے ہیں کہ یہ آزاداری کی پہچان ہے کل ہم نے جسے برا کہا تھا زمانہ آج اسے برا کہہ رہا ہے کل ذاکر نائک کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہماری مجلسیں برابر کہہ رہی تھی کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہوتا تھا آج بھارت نے کہا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم نے امام حسین کے صدقے میں ایک بات سیکھی ہے نہ کل کے کسی برے کو مانا تھا نہ آج کے کسی برے کو مانتے ہیں برائیوں سے لڑنے کا نام حسین کا ماتم ہے برائیوں سے لڑنے کا نام حسین کا ماتم ہے برائیوں کو ختم کرنے کا نام حسین کا ماتم ہے آپ اپنا کردار ساری دنیا کے سامنے ایسا پیش کیجئے کہ آپ پر ناز ہو ساری دنیا چلو ایک آخری بات اور بات تمام خدا تمہیں سلامت رکھے کہ تم نے اپنی ازاداری کو اتنی طول اور طویل داستان دی ہے لیکن تم اس رات کی تاریکی میں بیٹھے ہو مگر جلے ہوئے خیموں پہ نہیں بیٹھے میرا ایک ہی جملہ تمہیں رولانے کے لیے کافی ہے تم زمین پہ بیٹھے ہو مگر جب پلٹ کے جاؤ گی تو تمہیں گھر ملے گا مگر سکینہ جب بیٹھی تھی تو اسے گھر نہیں ملے تم صبح سے شام تک ماتم کر رہے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تھک گئے تم نے پانی پیا اور یہ کہا کہ تھک گئے تم نے کھانا کھایا اور یہ کہا کہ تھک گئے مگر زینب کے موں پہ یہ لفظ نہیں آیا کہ میں تھک گئی اس لیے کہ تھکتا وہ ہے جس کا کام ختم ہو جاتا ہے زینب یہ لفظ کیسے کہے کہ تھک گئی ایک لاشا آتا تھا دوسرا آدمی جاتا تھا دوسرا لاشا آنے کے لیے تیار ہوتا تھا ذرا اس وقت کا تصور کرو میری ساتھ تھوڑیشی دیر کے لیے کربلا چلو میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ آپ کے لوں دو منٹ یا تین منٹ آپ کے لوں اور آپ کے آنکھوں میں اگر آنسو آ جائیں تو میں بھی ازاداری میں شریک ہو جاؤں گا آپ بھی ازاداری میں شریک ہو جائیں گے یزید کی ایک بیوی تھی تقریباً اس کا نام ہند تھا اس نے ایک مرتبہ اپنی کنیزوں سے کہا کیسے قیدی ہیں جو قید خانے میں آئے تو ساری کنیزوں نے ایک جملہ کہا کہ جتنے قیدی ہیں وہ شریف بہت ہیں کہا کیوں شریف کیسے ہیں کہا قیدی ہونے کے باوجود ان کے چہروں سے نور غائب نہیں ہوا ہے لگتا ہے کسی شریف خاندان کے قیدی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے ہم قیدیوں سے نہیں ملتے ہیں تو کنیزوں نے پوچھا کہ بی بی تم قیدیوں سے کیوں نہیں ملتی ہو کہا جب میں مدینے میں رہتی تھی تو مجھے زینب پڑھایا کرتی تھی اور میری شہزادی نے یہ کہا تھا کہ ہند کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھ رہا ہے تو کنیزوں نے کہا کہ ملکہ اگر ایسی بات ہے تو تم آج ایک کام کرو تم ان کو دیکھنے مت جاؤ مگر کم سے کم ان کے لیے چادریں لے کے چلو کہ ٹھیک ہے کتنی بی بیاں ہیں کہ جتنی بھی ہیں اتنی چادریں منگا لی گئیں وہ قید خانے کے لیے گئیں تو راوی لکھتا ہے کہ قید خانے سے لے کے یزید کے محل تک پردے کھیش دیے گئے جب جناب زینب کو قید خانے سے نکالا گیا تو امی کلسوم نے ایک لفظ کہا جناب امی کلسوم نے ایک لفظ کہا بی بی زینب ایسا لگتا ہے بہن کہ آج کوئی محترمہ ہم سے ملنے کے لیے آج کوئی محترم عورت ہے جو ہم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے جناب زینب نے کہا ٹھیک ہے اہلِ حرم کو ایک جگہ بٹھا دیا گیا ہند ملنے کے لیے آئی جیسے ہی ہند نے ان قیدیوں کو دیکھا تو انہوں میں یہ دیکھا کہ ایک چھ سال کی بچی ہے جو ایک طرف کھڑی ہے یہ بھی اپنی ایک بیٹی کے ساتھ آئی تھی جس کی چھ سال کی عمر تھی اس نے اس بیٹی سے کہا کہ سب سے پہلے اسے جا کے چادر دو اس کا نام پوچھنا اس کا وطن پوچھنا اس کے رشتہ داروں کے نام پوچھنا اس سے باتیں کرنا تاکہ اس کا دل پہل جائے وہ ہند کی بچی جناب سکینہ کے پاس آئی اور جناب سکینہ کے پاس آکے کہتی ہے بی بی تیرا کیا نام ہے تو جناب سکینہ کہتی ہے کہ آج کل ہمیں قیدی کہا جاتا ہے ایک ایک لفظ پہ غور کر لیجے گا آپ ماتم کرنے والے ہیں متوجہ رہیے گا آج کل ہمیں قیدی کہا جاتا ہے بی بی تیرا وطن کیا ہے کہ میرا وطن قید خانہ ہے بی بی کیا کوئی تیرا رشتہ دار بھی ہے کہ میرے سارے رشتہ دار مقتل میں رہ گئے ہیں کہ تجھے کون چاہتا تھا کون چاہتا تھا جناب سکینہ نے کچھ نہیں کہا روایت بتاتی ہے کہ جب یہ بچی واپس پلٹ کے آئی تو ہند نے پوچھا اس نے نام کیا بتایا کہا قیدی وطن کیا بتایا کہا قید خانہ کہا کسی کا نام بھی لیا کہا نام نہیں لیا ہاں البتہ چار مرتبہ گفتگو میں اس کے موسی عباس کا نام نکل چار مرتبہ اس کے موسی عباس کا نام نکلنا ہے مجھے لگتا ہے کوئی عباس تھا جو اسے بہت چاہتا تھا اللہ اکبر میں مجلس کو تمام کر دیتا میں تقریر کو تمام کر دیتا مگر میری بات تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے بس ایک مرتبہ وہ آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد میں اس نے سب کو چادریں باتنا شروع کر دی جانتے ہو جناب زینب نے کیا کہا بی بی تو اپنی چادروں کو واپس لے لے اس لیے کہ اٹھارہ مرتبہ یہ چادریں ملی مگر اٹھارہ مرتبہ یہ چادریں چھن گئی کہا بی بی مجھے لگتا ہے تم شریف خاندان کی ہو بس ایک مرتبہ جناب انہوں نے کلسوم کے سامنے بیٹھ کے کہتی ہے بی بی اپنا نام بتاؤ اپنا وطن بتاؤ اپنا وطن بتاؤ اپنے لوگ بتاؤ اتنا کہنا تھا کہ جناب انہوں نے کلسوم کے مو سے نکلا کہ تو وطن کا نام جان کے کیا کرے گی ہمارا نام جان کے کیا کرے گی بس ایک مرتبہ ہند کھڑی ہو گئی عزیزو یہی میرے آخری لفظ ہیں اور کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ بی بی جب تو بولتی ہے تو مجھے لگتا ہے بس ایک مرتبہ جاتی ہے اور حیران ہو کے جناب زینب کے پیروں پہ گر جاتی ہے اور گر کے کہتی ہے کہ بی بی تو نام بتا دے بی بی کسی طرح اپنا وطن بتا دے جناب زینب نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے ہند میں نے تجھ سے کہا تھا کسی قیدی کا تماشا نہ دیکھنا کہ بی بی یہ تو میری زینب کی آواز ہے بس جناب زینب نے آواز دی اے ہند تُو نے پہچانا نہیں میں تیری بی بی زینب ہوں میں تیری شہزادی زینب ہوں میں ہی تیری معلمہ زینب ہوں بس اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ بالوں کو نوچنے لگی یزید کے سامنے آگئی میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ اس کے بعد سننا اور جتنا رو سکو رونا یزید کے دربار میں آئی جب یزید نے یہ دیکھا کہ میری بیوی میری بیوی ننگے سر لوگوں کے سامنے آگئی ہے تو اس نے اپنی ردہ اتاری اپنی بیوی کے سر پہ ڈال دی بیوی نے پھینک کے کہا اوہ کم بخت جب علی کی بیٹیاں دربار میں آئی تو تُو نے پردے کا اتمام نہیں کیا آج تیرا حرم آیا ہے آج تیری بیوی آئی ہے تو تُو پردے کا اعترام کرتا ہے ارے میں فاطمہ کو کیا جواب دوں گی میں جنت میں زہرہ سے کیا کہوں گی میرا جینہ دشوار ہے ہند نے اپنے آپ کو ختم کرنا شروع کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ مَاطَمِ حُسِمْ